اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس قرآن انٹرنیشنل کا مذبان عابدرات کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے چونکہ ویدر بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ویدر ہے بہت دنوں کے بعد بہت الحمدللہ سورج آج چمک رہا ہے اور لوگوں کا جو رش ہے آج برطانیہ میں لندن میں ایسا دکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس موسم سے بھی تھوڑا سا انجائی کر رہے ہیں اور جو ذہنی جو کوف تھی اور جو ڈپریشن تھا اس کو دور کرنے کے لیے کافی لوگ باہر نکلے ہیں میں دوبارہ عابدرات کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں اس کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہے کہ برطانیہ کی تازہ ترین جو صورتحال کرونا وائرس سے متعلق اور اس کی صورتحال سے متعلق اور پوری دنیا میں جو اماد سے متعلق اور تیسری جو صورتحال اقتصادی طور پر جو صورتحال چل رہی ہے یا ویکسینیشن کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے اس سلسلے میں میں نے آج نائنٹی ٹیو نیوز چینل کے ایک سینئر صحافی اور یہاں کے ذمہ دار سلیم صابری صاحب کو اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میں نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے سلیم صابری صاحب میرے ساتھ ہیں جی سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا اور وقت دینے کا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے کرونا وائرس سے متعلق کیا صورتحال ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ درست قرآن کا تو یہاں پہ برطانیہ میں جو صورتحال ہے وہ اب قدر بہتری کی طرف جا رہی ہے اگر اوہرال امواد کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہے تقریباً جو ہے ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب امواد واقع ہو چکی ہیں ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار برطانیہ میں برطانیہ میں وہاں پہ امواد بھی ہو رہی ہیں لیکن جس طرح انڈیا میں یا برازیل میں امواد ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہے اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو امریکہ جو ہے وہ اس وقت امواد کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ اس کے بعد جو ہے وہ برازیل آتا ہے سوری انڈیا آتا ہے وہ انڈیا اور برازیل آتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں حکومت نے قدر بہتر انتظامات کی دی جس کو مختلف اداروں نے میری ملومات کی مطابق گیارہ سے بارہ ہزار امواد ہو چکے ہیں لیکن وہاں پہ جو نظام میں وہ کنٹرول کرتے ہیں تمام ڈپٹی کمیشنر کو انہوں نے کہا ہوا کہ جہاں پہ بھی کوئی ایسے کیسزوں وہ پوری پوری گلیاں پوری سٹریٹ باندھ گار دیتے ہیں تو جس سے یہ پھیلنا کم ہو گیا ہے تو واپس آتے ہیں یہاں برطانیہ کی جانب یہاں برطانیہ میں جو ہے اب تک تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھے قریب لوگوں کو جو ہے وہ ویکسین دی جا چکی ہے تو یہ ویکسین کون سی دی جا رہی ہے دو قسم کی یا ت قسم کی جو ویکسین ہے اس سلسلے میں کیا ہے آپ کے پاس معلومات تو یہ ہماری جو ہم نے فائزر سے لی تھی چالیس لاکھ ڈوز ہم نے لی تھی اس کے بعد جو سب سے اہم انوینشن ہوئی ہے وہاں یہاں پہ اکسفورڈ یونیورسٹی کی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت خوش آئین بات ہے کہ جتنے بزرگ سینئر سیٹیزن کو وہ ویکسین دی گئی ان میں بہتری کی شرح نائنٹی پرسنٹ ہے تو یہ بہت اچھی ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے پھر اگر بات کی جائے کرو دے جو دو تین ہفتے تھے ان میں بہت زیادہ ریش ہو تھی تقریباً پچاس ہزار سے اوپر ایوری ڈی لوگ جو ہے اس سے ایفیکٹ ہو رہے تھے اور ہمارے جو تھی وہ روزانہ تقریباً پندرہ سولہ سو کے قریب تھی تو بہت زیادہ ہمارے تھی ابھی جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت پیر کی روز بڑا اہم اعلان ہونے والا ہے لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں لوگ بڑی تشویش میں مبتلا ہے اس بارے میں آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے حکومتی کیا اقدامات ہوں گے اگر یہاں کھولیں گے رمضان بھی آ رہا ہے اس سلسلے میں کیا فرما رہا ہے پورا سال گزر کی چکا ہے اگر یہاں پہ آپ لوگ ڈاؤن کی بات کریں تو تیسرا لوگ ڈاؤن جاری ہے یہاں پہ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ واپس اپنے کامہ پہ جائیں کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہے رشی سنا کے اوپر کے لوگوں کو فرلف میں مختلف مراحت میں بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ منڈے کے جو ہے وہ اکیس کا تاریخ کو جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں اس کا ریویو کر رہے ہیں تو بہتر یہ وہ اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو ابھی وہ جو ہے آؤڈور اکٹیویٹیز ہوں کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے بہت زیادہ ڈپریس ہیں پھر جو ہے ان کی جوپس چلی گئی ہیں تو یہ اب بائیس تاریخ کو جو ہے وہ ریویو کر رہے ہیں وہ تو پہلے سٹیپ میں یہ کریں گے کہ یہ لوگوں کو آلاؤ کریں گے کہ لوگ پانچ پانچ چھے کے گروپوں میں مل سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہے گا اس میں مختلف شاپس اوپن ہوگی تو اسکول جہاں یہ آٹھ مارچ کو تقریباً یہاں پہ سکول امکان ہوئے ہیں یہاں پہ سکول کیونکہ بچوں کی بہت زیادہ ایڈیوکیشن ایفیکٹ ہوئی ہے تو وہ آٹھ مارچ کو یہاں سکول کھر رہے ہیں اس کے بعد جو ہیئر ڈریسرز ہیں اور دوسری جو شاپیں ہیں وہ اپریل میں کھر رہے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کو بہت مشکلات ہی جن لوگوں نے جو ہے وہ ہیئر کٹ کروانے تھے یا دیگر شاپس ہی کہ وہ بہت پریشان تھے تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ مائک تک یہ توام چیزیں وہ کھل جائیں گے برطانیہ کی جو اقتصادی جو صورتحال ہے اور جو معیشت کا جو پیہ جام ہوا ہوا ہے اس بارے میں کیا فرمائیں گے دیکھیں یہاں پہ دوہزار دس میں ریسیشن آیا جس نے بہت زیادہ یوکی کی اکانومی کو ایفیکٹ کیا لیکن یہ جو ریسیشن ہے یہ بہت زیادہ ہے عکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اپنی اکانومی کو واپس بیک ٹو نارمل لانے کے لیے مختلف وہ پلان ترتیب دیے جا رہے ہیں کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مختلف ٹیکسز لگائے جائیں تاکہ اکانومی اس کو ری بیلڈ کیا جائے آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف فوڈ بینکس کام کر رہے ہیں لوگوں کی جوبیں چلی گئی ہیں اور وہ لوگ جن کو عکومت کی طرف سے کوئی مرات نہیں مل رہی یعنی جو اسالم سیکر ہیں یا جو جن لوگوں کا عکومت کی طرف سے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہے ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اور جن لوگوں کی جوبیں چلی گئی ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہیں لیکن یہاں پہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ جہاں پہ مختلف چیٹیز کے ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہماری مسلم کمیونٹی پہ اوپر آئی ہے ہمارا الحمدللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے مختلف تنظیمیں ارگنائز کی ہیں وہ فوڈ بینک لوگوں کو دے رہے ہیں یہاں پہ میں بیک گرانڈ پہ دیکھ ساتھ ہے دو تین سو بندہ کیوں میں کھڑائے یہ ہر ویکنڈ پہ یہاں پہ لوگوں کو جائے وہ ضروریات زندگی کی چیزیں دی جاتی ہیں اچھا ایک آخری سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی جو صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے رمضان میں کیا ممکن ہوگا کہ لوگ آسانی کے ساتھ تراویہ ادا کر سکیں گے اور اپنے جو روز مرہ کے جو معاملات ہیں رمضان میں وعدہ کر سکیں گے آپ کے کیا خیال ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام جو ہیں وہ مذہبی مراکز جو ہیں وہ کھلیں لیکن جس قسم کی صورتحال جا رہی ہے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ شاید اکومت کچھ اعلان کر دے کہ آپ تیس بندے رمضان میں تراویہ پڑھ سکتے ہیں چالیس بندے لیکن جس طرح وہ تراویہ کا ایک مزہ ہوتا تھا قرآن کی تلاوت ہوتی تھی لوگ افطاریوں کو اعتمام ہوتا تھا افطار پارٹیاں دی جاتی تھی وہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ علاج جو ہیں بہت زیادہ خراب ہیں اگر یہ بھی ہو جائے کہ ماری مساجد کھل جائیں تو رمضان کے ایک نورانی میں مہینہ ہوتا ہے ایک اور سوال آیا ابھی وہ یہ فرما رہا ہے کہ ویکسین کے بارے میں ابھی بھی کچھ لوگوں کو خشاد ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے لاکھ لوگوں کو اب تک ویکسین دی جا چکی ہیں دیکھیں برطانیہ میں اب تک ایک کروڑ سات لاکھ کے قریب لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے لوگوں کے اندر جو خوف اور جو ایک جو خوف کی فضا تھی اور جو ترہ ترہ کے خشا اور افوائیں پھیلارہے تھے وہ اس میں کچھ کمی آئی ہے اصل میں جب بھی کوئی بھی چیز آتی ہے اس پر دو لوگوں کے دو گروپ بن جاتے ہیں ایک اس کے حق میں ہوتا ہے ایک اس کے محالے میں ہوتا ہے اور لوگ زیادہ بہت زیادہ اخوائیں ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں مساجد میں یہاں پہ مختلف کومیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کی مسلمانوں کی ایک پوری بڈی ہے یہاں پہ ہر چیز جس کے اوپر وہ غور کرتے ہیں تو جب یہ ویکسین آئی تو یہاں پہ جو ڈرنگ ذرہ گولیٹری آتھارٹی تھی اس نے بغیدہ ریسرچ کی ہے کہ یہ واقعی تمام مذائب کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی چیز حرام تو نہیں مکس ہوئی تو یہ ویکسین سو فیصد صحف ہے کسی علماء نے بھی اس تصدیق کی تو وہ کسی قسم کی کوئی بھی آپ نے اخباؤں پہ کہاں نہیں درنا یہ بالکل سو فیصد صحف ہے اب جب یہ یہاں کے پوری عبادی کو لگ جائے گی میں چونکہ میری ابھی ایج نہیں ہے تو ابھی سب سے پہلے انہوں نے نائنٹی ایٹی جو اسی سال کے سیونٹی پھر وہ لوگ جو فوڈ بینک میں کام کر رہے تھے فرنٹ لائن ان کو دی علماء کو دی ابھی چونکہ میں پچاس کھوں تو اس کے بعد نیکس جو سٹیپ ہے وہ پچاس سال والے لوگوں میں ضرور لگاؤں گا یہ اچھی چیزیں اللہ کرے یہ پوری دنیا میں یہ جو وبا یہ ختم ہو اور زندگی بیک ٹو نارمل ہو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ نائنٹی ٹو نیوز کے برطانیہ کے بہت معروف اور زبردست کرکیٹر سلیم صابری صاحب موجود ہیں اور ان کا میں بہت مشکور ہوں انشاءاللہ پھر آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیں گے تاخیر کے لیے اور اتنے دن غیر حضری کے لیے میں مادرت خواہ ہوں جیسے جیسے ویدر اچھا ہوگا ہم باہر بھی نکلیں گے بیانات بھی ہوں گے تقریریں بھی آپ سن پائیں گے انشاءاللہ علماء کے انٹرویوز بھی آپ انشاءاللہ ضرور سن پائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ